بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مرکز صرات مستقیم میں حضور کنزل علامہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے مولانا عبران نومانی صاحب سیالکوٹ سے اور گجراز سے تشریف لائے مولانا علیاس صاحب جو حضرت حافظ الحدیث حضرت پیر سید جلال عدیشان صاحب رحمت اللہ علیہ کے اولین فاضلین میں سے ہیں اور حضور کنزل علامہ کے بچپن کے ساتھیوں میں سے ہیں آج ان سے کچھ بات کریں گے تو حضرت صاحب آپ نے حضور کنزل علامہ کی استقامت کو دیکھا اس مسئلے میں اور عقیدہ معصومیت پر جو دشمنوں کی طرف سے حملہ تھا اس کا جو ڈٹ کر مقابلہ کیا اہل سنت کی نظریہ کا مکمل دفاع کیا اس پر آپ کچھ تفسرہ کریں حضور کنزل علامہ کی کردار کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نہائیت ہی شکر گزار ہوں میں زہد بھی آپ کا اور یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ امام وقت امام جلالی میری مراد قبلہ پروفیسر ڈکٹر حافظ مفسر حضرت علامہ ڈکٹر محمد اشرف عصف جلالی صاحب زیدہ شرفو ہو آپ جیسی روحانی علمی شہسیت سے آج ہماری ملقات ہوئی اور جو آپ نے مسئلہ مجھ سے پوچھا ہے کہ سیدہ تیبہ تاہرہ کی معصومیت کے حوالے سے اور محفوظ زید کے حوالے سے تو اہل سنت کا یہ چودہ سو سال سے الحمدللہ یہی عقیدہ رہا ہے کہ حضور کی جو اہل بیت ہے وہ محفوظ ان الخطا ہے معصوم ان الخطا نہیں جو روافظ جو اس کا مانا لیتے ہیں جو اس سے مراد لیتے ہیں تو وہ اس کو ان کو معصوم سمجھتے ہیں اور یہی روافظ کی چال ہے کہ وہ اس کو عام سنیوں کے ازینوں میں بھی یہ ڈالیں کہ جو حضور کے گھر میں سیدہ تیبہ پیدا ہوئی ہیں وہ اس بات کا بھی سہارہ لیتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا کہ فاطمہ تبودعاتم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو کہتے ہیں جب جگر کا ٹکڑا ہے تو فاطمہ کا کہنا بھی حضور کا کہنا ہے تو اس حوالے سے ان کا کلام بھی وہ اسی طرح سے سمجھتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام کے حوالے سے تو قبلہ امام جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ نے الحمدللہ سم الحمدللہ بابانگ دہل اس چیز پر پہرہ بھی دیا اور اس معاملے سے اور حساس ترین معاملے سے لوگوں کو اویرنس بھی دی اگاہ گیا کہ لوگوں یہ سونے کا وقت نہیں یہ جاگنے کا وقت ہے چوروں کی رکھوالی ہے تو اس لیے اپنی گھٹریوں کو خود سنبھالو سنبھالنے کی کوشش کرو اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو روافیز کے ہاتھوں میں بگ چکے ہیں یا ان کا کھلونا بن چکے ہیں یہ جو معاملہ ہے تو الحمدللہ چودہ سو سال سے اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ محفوظ عن الحطاء ہیں معصوم عن الحطاء نہیں اور قبلہ ڈکٹ صاحب نے اس کے اوپر دلائل بھی دیئے اور بارہا چیلنج بھی کیے کہ اگر کسی کو کوئی مرود ہے کسی طرح کی کوئی درد ہے تو ہمارے پاس آئے ہم اس کی دوا دیں گے اور اس کا مکمل علاج کریں گے اگر اپریشن کی ضرورت پڑی تو ہم اپریشن بھی کریں گے اور اگر شواؤں کے ساتھ اس کا معاملہ حال ہو گیا تو ہم اسی طرح سے اس کا معاملہ حل کر دیں گے لیکن ہمارے کچھ پاس تو آئے نا جب تک ہمارے پاس نہیں کوئی آئے گا تو ہم اس کا معاملہ کیس طرح اور الحمدللہ قید تنہائی بھی آپ نے کٹی ایسی صدا آپ نے کٹی جس کا جرم بھی کوئی نہیں تھا نا کردہ جرم کی صدا آپ کو دی گئی لیکن الحمدللہ آپ نے ثابت قدمی اس میں بھی رکھی اور لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس بندے کو ہم قید تنہائی میں رکھیں گے تو یہ ہمارے مطالبات مان جائیں گے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ قائد اہل سنت حضرت قبلہ ڈکٹر رشرف حاصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے اس پر بھی ثابت قدمی رکھ کے تو لوگوں کو بتا دیا کہ جو لنگرے بکھی پر پلے ہیں اور جن کو فیض حضرت پیر جلال الدین شاہ صاحب کا ہے جن کو بزرگوں کا فیض ہے وہ اپنے رستے سے نہیں ہٹتے اور اگر ان کی نظر ہٹ جائے تو پھر لوگ گھر میں پیدا ہو کر بھی ہٹ جاتی ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک قائد اہل سنت کو عمر خیزر عطا فرمائے اور ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے ہم نے پچھلے دنوں ایک نیاب ترین قیمتی ہیرہ کھویا ہے اور دوسرا ہمارے پاس نیاب ترین قیمتی ہیرہ جو ہے وہ قبلہ امام جلالی کی صورت میں ہے تو ہماری رب ذل جلال کی بارکہ میں یہی التجاہ ہے کہ مالک اس ہیرے کو کافی دیر تک ہمارے سروں پر رکھے تاکہ اس کے سایہ شفقت میں راکے تو ہم بھی دین کو سمجھ سکیں حضرت آپ نے اس دور میں اس مسئلہ کے لحاظ سے جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ازاد کو آڑ بنا کر صحابہ اکرام کی گستاخیاں اور بڑا کچھ معاملہ ہوا جو سب کے سامنے ہے اور بھی کئی لوگ تھے لیکن حضور کنزل علماء کا جو کردار ہے اس پر درہ روشنی ڈالیں اور یہ آپ کے ساتھی ما شاء اللہ بچپن سے حضور کنزل علماء کو جانتے ہیں اسے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کا بچپن سے کیا کردار کیا جذبات رہے اور آج کیسے جذبات کی ترجمانی فرما رہے ہیں جی الحمدللہ سمب الحمدللہ قبلہ استاد محترم حافظ محمد علیہ السلام جلالی صاحب زیدہ شرف ہو آپ بارہا قبلہ جلالی صاحب کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچپن سے میں نے ان کو دیکھا ہے میں ان کی ذہانت کا محترف ہوں ان کی شب و روز کو میں نے زندہ پایا ہے اور مطالعہ یہ بچپن سے ہی ان کو شوق تھا بلکہ شوق سے بھی بڑھ کر جنون کی حد تک مطالعہ انہیں زوق تھا اور یہ بات تو ویسے بھی مشہور تھی دوران طالب علمی بھی کہ قبلہ حضرت نے اتنی شاید روٹیاں مدرسے میں نہیں کہیں جتنی اپنے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور قبلہ استاد محترم یہ بارہا فرماتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ بچپن سے ہی نمازی بھی تھے اور حافظ تو ماشاءاللہ ہیں اور اب بھی دنیا جانتی ہے کہ حافظ بھی اور پکے عالیم بھی ہیں اور عالیم بھی ایسے کہ الحمدللہ ایسی مثال نہیں ملتی اور اس دور میں جو قبلہ حضرت نے علم اٹھایا ہے تو جب سے آپ اس میدان میں اترے ہیں الحمدللہ سمب الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا وہ چاہے ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے ہو یا کوئی ایسی بدتمیزی جو اہل سنت میں لانے کی کوشش تحر القادری کی طرف سے کی گئی یا کوئی اور دوسری طرف سے بھی کی گئی تو الحمدللہ سمب الحمدللہ قبلہ ڈکٹ صاحب نے ہر محاذ پر ان لوگوں کا پیچھا بھی کیا اور ان کو اتنا بگایا لوگوں کو اتنا بگایا کہ انہیں اپنے جو گندے رستے سے انہیں ہٹا کے دور پھینکے تو لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کی ہے تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ آپ نے جس بھی علم کو اٹھایا ہے الحمدللہ اسے اسی طرح سے سنبالا ہے کہ اس میں پھر ڈول ڈال بھی پیدا نہیں ہوئی